ہیلو دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا الفا منیٹر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گرب آوستہ میں قبض ہونے کے کارن اور دور کرنے کے گھرے لپائے کے بارے میں آپ اس ویڈیو کو انت تک پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری زن کرئے وہ ملز کے گرب آوستہ میں محلاؤں کے سریر میں کئی طرح کے ہارمون بدلاؤ ہوتے ہیں اس کارن سے انہیں مطلی، تھکان، الٹی، سیردرد، کمردرد، موڈ سوینگ آدھی جیسی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ محلائیں قبض کی سمسیاں سے بھی پریشان رہتی ہے حالانکہ گرب آوستہ کے دوران قبض کی سمسیاں ہونا کومن بات ہے لیکن اس کا اپسار صحیح سمیہ پر نہ کیا جائے تو دوسری ساریرک سمسیاں آپ کو ہو سکتی ہے ایسے میں گرب آوستہ میں قبض ہونے کے کارن اور اسے آپ کس پرکار سے دور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قبض ہونے کا کارن کیا ہے کئی کارنوں سے ہی گرب آوستہ میں قبض کی سمسیاں ہو سکتی ہے گرب آوستہ کے دوران ایشٹروزن ہارمون میں وردی ہونے کے کارن سریر کی ماسپیسیوں کو آرام ملتا ہے جس میں آپ کی آنتیں بھی ساملیں جب آپ کی آنتیں دھیمی گتی سے کاریہ کرتی ہے تو پانچن کے لئے دھیمی ہو جاتی ہے اس استیتی میں قبض ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کئی انیہ کارن ہو سکتے ہیں جیسے ہارمون میں بدلاؤ ڈائیٹ میں فائبر یکت پھوڈ کو سامل نئے کرنا پانی کم پینا یا ترل پدارتوں کا سیون کم کرنا گرب آوستہ میں دوائیوں کا سیون کرنا یا پھر شاریرک روپ سے کم ایکٹیو رہنا یہ اس کے انیہ کارن ہو سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں گرب آوستہ میں قبض کو دور کرنے کے لئے آپ کون کون سے گریلونوس کے وہ اپنا سکتے ہیں یدی آپ کو قبض کی سمسیہ ہو رہی ہے تو آپ السی کا سیون کر سکتی ہیں السی کے بیس کو آپ بھون کر یا پاوڈر کے روپ میں سلاد یا سبزی میں ملا کر کھائیں آٹے میں السی کا پاوڈر ملا کر روٹی بنائیں السی ہے وہ آپ کی قبض کی سمسیہ کو دور کرتا ہے ساتھ ہی اس میں فائبر بھی ہوتا ہے زوانتوں کی صفائی کرتا ہے اور شریر میں موجود گندے پدارتوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے دوسرا اپائے آپ اپنا سکتے ہیں جتنا ہو سکے اپنی ڈائیٹ میں فائبر سے برپور فوڈ کو شامل کریں فائبر قبض کی سمسیہ کو دور کرتا ہے شاہد ہی شریر کو ویٹامینز اور انٹی اکشیڈنٹ بھی دیتا ہے آپ مٹر، فل، بینز، شبزیاں، شابو تناس کھائیں پڑتی دن پچیس سے تیس گرام ڈائیٹری فائبر کا سیون ضرور کریں اس کے علاوہ گرب آوستہ میں شریر کو جتنا ہو سکے ہائٹریٹ رکھنے کی کوشش کریں یعنی کی پانی زیادہ سے زیادہ پییں پڑتی دن کم سے کم دس سے بارے گلاس پانی پییں ایسا کرنے سے مل تیار کرنے میں آپ کو درد نہیں ہوگا اور ادھک زور بھی نہیں لگانا پڑے گا اور مل آسانی سے باہر نکل جائے گا اور قبض کی سمسیہ سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ شریرک روپ سے آپ ایکٹیو رہیں فیجیکل ایکٹیوٹی جتنا ہو سکے اتنا کریں قبض ہونے کی شمباؤنا اتنی ہی کم ہو جائے گی جتنا آپ فیجیکل ایکٹیوٹی کریں گے ایک گرببتی مہلہ کو سفتہ ہے میں تین دن کم سے کم تیس منٹ ایکسرسائز ضرور کرنی سائیے اس سے آنتیں اتیجت ہوتی ہے اور مل تیاغنے میں آسانی ہوتی ہے قبض کی سمسیہ سے چھٹکارہ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ یوگ بھی کر سکتے ہیں اور ادھر ادھر تھوڑا ٹہل بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں اور پریوار کے لوگوں کے ساتھ وٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس جانکاری کا پتا چلسکے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھاسکیں اور ہاں ہمارے اس یوٹیوب چینل ایلفا منیٹر کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیویں وہ سب سے پہلے ملتے رہیں ملتے ہیں اگلے ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے زنکاری کے ساتھ دھنے بار